دوستو آپ کو بتا دے بھارت اور سری لنکا کے بیچ تین ونڈے میچوں کی شیریز کا پہلا مقابلہ دس جنواری کو کھیلا جائے گا اور دوستو دونوں ٹیموں کے بیچ یہ مقابلہ گوہا ہٹی کے بارسہ پاراو کرکیٹ سٹیڈیوم میں ہوگا دوستو آپ کو بتا دے بھارت اس ونڈے شیریز کے جاریے ورلڈ کپ پہ ہو جاتے اس کی تیاری کا آگاز کرے گا اور ٹیم انڈیا گوہا ہٹی میں دوسری بار ونڈے کھیلے گی اور دوستو وہیں سری لنکا کے ٹیم پہلی بار اس میدان پر ایک دیوشے مقابلہ کھیلنے اترے گی دوستو آپ کو بتا دے مہمان ٹیم کے ویرود بھارت کے حوصلے بلند ہے اور حالی میں دونوں دیسوں کے بیچ سمپن ہوئی ٹی ٹونٹی سیریز میں بھارت نے سری لنکا کو دو ایک سے ہرایا تھا اور دوستو اس کے علاوہ ٹیم انڈیا میں رویسٹرما اور ویرات کھولی اور کیل راول سمیت جسپریت بھومراف کی واپسی ہوئی ہے اور دوستو ایسے میں بھارت کے آگے سے لنکا کی رہا آسان نہیں ہوگی دوستو ہم میچ سے پہلے آپ کو گوہ ہٹی کی پچک اور موسم کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر چنل سے پہلی بار جوڑے ہو تو ویڈیو کو لائک اور چنل کو سبسکراب ضرور کریں تاکہ کرکیٹ کا ہر لائٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پاؤس سکے دوستو آپ کو بتا دیں عام طور پر بارسہ پارا کے پچھ ڈیمی ہے لیکن دوستو یہاں پر کھیلے گئے پچھلے تی ٹونٹی انٹرنیشنل مقابلوں کو دیکھا جائے تو ہائی سکورنگ میچ دیکھنے کو ملا تھا دوستو آپ کو بتا دیں انڈیا اور ساؤت آفریقہ کے بیچ کھیلے گئے تی ٹونٹی میچ میں چار سن سے زیادہ رن بنے تھے اور یہاں پر اب تک کھیلے گئے تین انتراشٹیٹ میچوں میں ٹیم ان نے دو مقابلوں میں لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے جیت حاصل کی ہے دوستو اسی میدان پر سال 2018 میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ کھیلے گئے ونڈے میچ میں 645 سے زیادہ رن بنے تھے دوستو تب بھارت نے 322 رن کے لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے جیت حاصل کی تھی اور دوستو آپ کو بتا دیں بھارت اور سری لنکا کے بیچ ہونے والے پہلے ونڈے میں جو ٹیم ٹوس جیت کر پہلے فیلنگ کرے گی وہیں پھائی دیم رہے گی دوستو اگر آپ اس بات سے سہمیت ہے تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کرنا دوستو آپ کو بتا دیں دچ جنوری کو بھارت اور سری لنکا ونڈے میچ کو دوران گوہا وارٹی میں موسم گرو رہے گا دوستو موسم وی بھارت کے مطبق آپ کو بتا دیں میچ کے دن گوہا ہارٹی کا موسم دن میں ستہ ڈگری سینٹیگریٹ رہے گا اور وہیں رات کے سمیت اپمان میں گراؤت دج ہوگی اور یہیں لوڈ اپ کر ستہ ڈگری سینٹیگریٹ پر پہنچ جائے گا اور دوستو پورے دن باری سونے کی امید نہیں ہے اس کا مطلب بھارت اور سری لنکا کے بیچ ہلا جانے والوں ونڈے بینا کسی بادہ کی ہوگا دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور دوستو ویڈیو کیا چلے گا کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ایسے انہیں اپ ڈیٹ پانے کے لئے ویڈیو کو لائک اور چنل کو سبسکرائب ضرور کریں تھانکس پور وچن